بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو کیسے آپ سب لوگ میں امید کرتی اسے اور تر ایمان کی بہترین حالت میں ہوں گے سورہ الحشق آخری تین آیات الحمدللہ ہم نے تجوید کے ساتھ شروع کی ہیں اور آج ہم اس کی آیت نمبر 23 کے پارٹ 2 کو کمپلیٹ کریں گے چلتے ہیں لیسن کے جانب اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کل کے لیسن میں ہم نے یہاں تک پڑھا تھا اب ہم آج آگے سے شروع کریں گے سبحان اللہ اما یشرکون ہوا اللہ لذی لا الہ الا ہوا الملک القدوس السلام المؤمن المہیمین العزیز الجبار المتکبر سبحان اللہ اما یشرکون اس کی وضاحت دیکھ لیتے ہیں میم پر پیش ہے یائے ساکن سے پہلے ہا پر زبر موہائی ٹھیک ہے اس طریقے سے ادائیگی کریں گے میم کے نیچے زیر ہے نون کو لام سے ملائیں گے اور اس کو ہلائیں گے نہیں عزیز العین پر زبر ہے یائے ساکن سے پہلے زا کے نیچے زیر ہے یائے ما دیکلیف کا ٹائم زا کو لام سے ملائیں گے جبارل جیم پر زبر با پر تشدید ہے تھوڑا سا پریشر کے ساتھ ٹھیک ہے اور علیف سے پہلے با پر زبر علیف مد روہ کو آپ نے لام سے ملانا ہے رل متکبر میم پر پیش تا پر زبر کاف پر زبر با مشدد ہے با کے نیچے زیر ہے تھوڑا سا پریشر اور روہ پر پیش ہے وقف کی صورت میں آپ نے ساکن کرنا ہے سبحان اللہ با پر کلکلہ کریں گے ٹھیک ہے کیونکہ با کلکلہ لیٹرز میں سے ہے با ساکن ہے ٹھیک ہے ہاں پر کھڑی حرکت ہے ایک علیف کا ٹائم نون کو نام سے ملانگے ناللہ ٹھیک ہے اس میں جلالہ کے لام سے پہلے جو ہے وہ نون پر زبر ہے ٹھیک ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے یہاں پر اس کو موٹا پر لینا ہے لام پر کھڑی حرکت ہے آپ نے ایک علیف کا ٹائم دینا ہے ہاں کے نیچے زیر ہے عائن پر زبر ہے اور میم جو ہے مشدد ہے یہاں پر غنہ کریں گے غنہ کا ٹائم ایک علیف کا علیف سے پہلے میم پر زبر علیف ماد ایک علیف کا ٹائم یو شری کون یاک و شین سے ملائیں گے اور راک کے نیچے زیر ہے آواز کو گرائیں گے واؤ ساکن سے پہلے کاف پر پیش واؤ ماد ایک علیف کا ٹائم نون پر زبر کی حرکت آپ نے وقت کی صورت میں ساکن کر دینی